اسلام علیکم بجن آج ہم یہ ملتان منڈی میں کھڑیں موچسم بڑا خوش گوار ہے اور برکت بھائی کے تعاون سے ہم نے آج اچھا خاصا مال جمع کیا ہے سننے میں تو آرہا تھا کہ ریٹ بہت آئی ہیں مگر الحمدللہ ہم نے 350 روپے سی کلو لائی بیٹ کے اوپر خیداری کری ہے 200 روپے سے 300 روپے منڈی کے بچھے 200 سے 300 کلو والا بچڑا 200 سے 300 کلو والا بچڑا 300 میں ہوئی ہے یا اس سے کم ریٹ میں بھی ہوئی ہے کنیت بیٹ بھی ہوا ہے ہمارا سمجھ لیں ایوریج 300 روپیس آ دی ہے باقی یہ ہے کہ ہر ویک کا ہمارا سلوٹرنگ کا حساب کتاب ہوتا ہے خود بھی مال ہم جمع کرنے آتے ہیں اور بھی لوگ ہمیں سپلائے کرتے ہیں اچھے ریٹوں پر جن بھائی نے بھی اچھے ریٹوں میں مال کٹوانا اور سلوٹرنگ کروانی ہو تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں نمبر بتا دیں 03212789809 ہماری ایکسپورٹ کمپنی ہے تو آپ ہم سے رابطہ کریں اور اپنا مال کٹوائیں باقی جہاں سے خوش کمال ملے جہاں سے بلکل خوش کمال ملے آپ کا اپنا ایکسپیرینس ظاہر ہے کیونکہ یہی کام یہی ہے بلکل بلکل ایسے ہی ہے میں پہلے دوسری بھنڈیوں میں جاتا تھا مولتان کا تھوڑا سا میں نے سنا تھا کانڈے کے اوپر تھوڑا پانی والا مال آتا ہے مگر آج ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر کوئی ایسا پانی والے مال کی شکایت نہیں ہے یہ سوکا مال ہم کو ملا ہے ہم مطمئن ہیں جی جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم روز تو آج اتوار کا دن ہے انیس مارچ ہے اور ہمیشہ کی طرح سٹارٹ میں تھوڑی قیمت والے سستے بچڑوں سے آغاز کر رہا ہوں پہلی ویڈیو میری تھوڑی قیمت والے سستے بچڑے درمیانی قیمت والے دو دانت پکے کھیرے بچڑے جو میں ملتان منڈی کے دکھاتا ہوں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں یہ اسلامی کیٹل فارم ہے برکت بھائی کا اور تین دوست ہمارے بیٹھ ہیں جن کی پرچیزنگ ہو رہی ہے کنڈے پر دول کر یہ برکت بھائی بھی سامنے بیٹھ ہیں مختصرا آپ کو ریٹ بتا دیتا ہوں کنڈے پر دول کر خریداری کاتو مال جس کا وزن اٹھائی سو سے تین سو کلو گرام ہے اس کی خریداری تین سو پچاس تک ہو رہی ہے فی کلو کے حساب سے آج کا ریٹ اور جو دو سو سے اٹھائی سو کلو گرام والے لائیو کاتو بچڑے ہیں ان کی خریداری تین سو تیس تک ہو رہی ہے اٹھائی سو سے تین سو والے کی خریداری ساڑھے تین سو میں اور دو سو سے اٹھائی سو والے لائیو ویٹ میں ان کی خریداری ہو رہی ہے تین سو تیس تک اور قربانی کے بچڑا کی خریداری کل ہماری ہوئی ہے تین سو ساٹھ تین سو ستتر تین سو اسی چار سو تک ہوئی ہے لیکن وہ بچڑے میڈیم یہ لوگ کوالٹی کے کراس والے بچڑے ہیں آپ کو مرسائی وال چودستانی اچھی کوالٹی والے بچڑے چار سو سے زیادہ میں ملیں گی یقیناً تو آپ شروع کرتے ہیں یہاں سے بہرے بھائی کیا مانگ رہے ہیں ویڈیو کو سکپ لیں کرنا آخر تک دیکھنی ہے انشاءاللہ ہر طرح کمال اس کی ویڈیو میں دیکھنے کو ضرور ملے گا سر کیا مانگ رہے ہیں اس کا یہ دانتوں میں کیا ہے پتہ کی رہے ہیں دو دانت ہو جائے گا ساڑھے تین من کو اس کا وزن ہے ایک لاکھ پندرہ ہزار ڈیمانڈ ہے اور کمی بیشی ہو جائے گی کمی بیشی ہو جائے گی اور اس والے کے یہ دو دانت ہے ایک دس بزن تین من تین من ہے اور یہ درمیان والا یہ پکا کی رہا ہے اس کا کتنا وزن ہوگا ساڑھے تین سے پونے چار من وزن بتا رہے ہیں ڈیمانڈ ایک پینتیس اور یہ کیا ہے دانتوں میں پکا کی رہا ہے اس میں بھی کمی بیشی ہو جائے گی کمی بیشی ہو جائے گی جہاں تک ممکن ہو کا بھائی گرہ کم کر دوں گا یہ والی چیز آپ کو دکھاتے ہیں سر کیا مانگ رہے ہیں ایک پینتیس دانتوں میں کیا ہے دو دو دانت بہتڑا ایک پینتیس ڈیمانڈ ہے گوشت کا کتنا وزن ہوگا ساڑھے چار من ساڑھے چار من کتنے میں ہو جائے گا آخری ریٹ ایک پینتیس ڈیمانڈ لیکن مزید بھی اس میں کمی بیشی ہو جائے گی کیا مانگ رہے ہیں اس کے کیا مانگ رہے ہیں اپنا ریٹ بتانا اس کا نہ بتانا ایک پچھ پن دس ہزار اس سے کم کر دی ہے کیا دانتوں میں کیا ہے دانتوں میں کیا ہے پکا خیر ہے کتنے میں ہو جائے گا فائنل آپ بتا چالیس میں ہو جائے گا مہربانی کر یار بتاؤ سیریس بتاؤ یار آشان میں نے خریدنا نہیں ہے نا بتاؤ نہیں بتانا آپ نے بتایا نہیں میں نے بتانا نہیں ہے نا آپ کیا مانگ رہے ہیں بوس آج ہم تین دس مانگ رہے ہیں دونوں دو دانتے ہیں تین دس ڈیم مانگ رہے ہیں اور کتنے میں ہو جائیں گے فائنل مجھ کا غصہ کر گئے تین دس ڈیم مانگ رہے ہیں اور دو اسی فائنل ٹھیک ہے دو دانت بشے ہیں کتنا مجھن ہوگا گوشت کا سرڈ چار چار مانگ رہے ہیں وزن کم زیادہ ہو سکتا ہے ایک یہ خوبصورت چیز کھڑی ہے بلے اچھے نا آپ جہدر میں ہیں سر جی ریٹ پوچھتا ہوں پوچھتا ہوں بلے چیز چل رہی ہے ان کی کیا ڈیم مانگ ہے دانتوں میں کیا ہے کھیرہ ہے دو دانتی سال ہو جائے گے اگلے سال گلی ہے کھیرہ بہت ہے ایک پتچیس ڈیم مانگ ہے کتنے میں ہو جائے گا فائنل ایک پندرہ یہ ساتھ والا بھی آپ کے اس کے کیا مانگ رہے ہیں یار وہ ریٹ دا سجڑا بے چھنا ہے بڑی شائے لیکن ساڑے یار اللہ کھالی نہیں دساؤ یار بتاو صحیح صحیح بتاو بھائی جان لالا کمیربانی کر صحیح ریٹ دساؤ یار یہ پڑا یا میں ہی ہوں ملدری مانا بھائی لی آپنا نہیں پھر شیطی بتاو اس کے کیا مانگ رہے ہیں یہ دوست اس کے کیا مانگ رہے ہیں یہ تو اپنا ہے اس کا تو صحیح یہ دینا کتنے میں آخری ریٹ آخری فائنل آخری ایک تیس یہ کہتاں تمہیں کیا ہے دو دانت خور ہے ایک تیس فائنل مزید بھی بات چیت ہو جائے گی گاک کیانے سے تھوڑی بہت اتنی ساری اتنی ساری اچھے ٹھیک ہے جی الا بھی ہے الا بھی ناک میں ایک پچیس فائنل ڈیمانڈ ہے ٹھیک ہے جی شکریہ اس بچڑے کا سودا ہو گیا ہے نہیں اس کا نہیں وہ یہاں نہیں کھڑا جس کا سودا ہوا ہے یہ بھی آپ کا ہے نہیں اچھا آپ کا نہیں ہے یہاں شاید سودا ہو گیا لیکن بھائی کہنے کے اسی بچڑے کا سودا ہوا ہے اس کا نہیں ہوا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں چلیں جی آگے چلتے ہیں اس کا کیا مانگ رہے دوست اس کا ایک پینتیس ایک پینتیس دانتوں میں گیا ہے یہ دو دانت اور وزن کتنا ہے ساڑے دن منت کمی بیشی ہو جائے گی ڈیمانڈ زیادہ نہیں کر رہے ویسا کمی بیشی ہو جائے گی صحیح پانی دس ازار ہو جائے گی اور اس میں اس کا کیا مانگ رہے ہیں جی اس کا بھی ایک پینتیس اوہی کیا اللہ اللہ یہ دو دانت ہے یہ دو دانت ہے بھائی کیا مانگ رہے ہیں اس کے اس کے ایک پینتیس دانتوں میں گیا ہے دو دانت ایک پینتیس ٹیمانڈ کتنا میں کتنا وزن ہوگا گوشت کا چار من ہوگا چلیں جی بان لیتا ہے کتنا وزن اپنا فائنل کتنے میں ہو جائے گا بچی 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 ایک تیس ٹھیک ہے یہ جی بڑا بچڑا ہے کراس میں کیا مانگ رہے ہیں ایک ستر دانتوں میں کیا ہے دو دانت ہے کتنے میں ہو جائے گا فائنل فائنل کتنے میں ہو جائے گا ایک ستر ایک ستر فائنل ہے آپ بتا دے گا جیس نے خریدنا ہوگا وہ بتا دے گا کوئی بات نہیں آگے چلتے ہیں زیادہ ٹائم نہیں دکھاتے جہاں آپ بتا دو آہاں سر جی اس کے کیا مانگ رہے ہیں ایک ستر دانتوں میں کیا ہے یہ دو گوشت کا کتنا وزن ہوگا گوشت کا وزن جی ساڑھے چار اور اس کی کیا دیمان ہے دیڑھلا یہ دانتوں میں کیا ہے یہ بھی دو ہے اور کچھ دیمان ذرا ہائی مانگ رہے ہیں بھائی چلیں آگے چلتے ہیں اس طرح اس کے دیمان بتاتا ہے آپ کو یہ چیز خمصورت چیز ہے ایک بچڑا یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کیا مانگ رہے بھائی جوڑی کے تین لاکت سیدھا دونوں کے فائنل کتنے میں ہو جائیں گے فائنل ہو جائیں گے ساڑھے تھی ساڑھے تھی بیرل ڈیمانڈ تو زیادہ کر رہے دانتوں میں کیا ہے یہ دونوں وزن کتنا ہے گوشت کا ہمارسان تقریباً اس کو ہو جائے گا ساڑھے چار مان آسا ہمارسان کہ پانچ ساڑے پانچ ساڑے پانچ ساڑے پانچ بار بیرل ٹھیک اجی جو چیز پچھلے ماشاہ چنگی ہے ٹھیک یہ ڈیمانڈ زیادہ کر رہا ہے بھائی دو بہemy آگے چلتے ہیں یہاں کیا مانگ رہے دوست وہ ایک پندرہ کہہ رہا ہے آپ ایک بیس کہہ رہے ہیں دانتوں میں کیا ہے ہو گیا یا ہو رہا ہے گوشت کا کتنا مزن ہوگا ساڑھے دینگمہ ساڑھے دینگمہ آگے چلتے ہیں اس طرف یہ بشری آپ کو دکھاتا ہے اسلام علیکم کیا مانگ رہے دوست اس کا بھائیہ کیا مانگ رہے ہاں جوڑی گئے دانتوں میں کیا ہے دونوں کمی بیشی ہو جائے گی کمی بیشی ہو جائے گی ہاں ہو جائے گی کتن ہی ہو جائے گی دو بیس کیلو جائیں گی دو بیس کے ہو جائیں گی چیئے گی آگے چلتے ہیں دوستان ہنمت 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 کیا مانگ رہے ہو اس کے اوئی یار خیال کر یار ادھر موگ کر ادھر موگ کر کے بچڑیا سے گسائی آتے ہیں کیا مانگ رہے ہو دانتوں میں کیا ہے پکا کھرا یا صرف پکا اس سال ہو جائے گا دو دان اس سال ہو جائے گا دو دان ایک پندرہ ڈیمارڈ شایدن جی یہ بچڑے آپ کو دکھاتے ہیں سر کیا مانگ رہے ہیں میرے سے ایک پچیس دانتوں میں کیا ہے دو دان بچڑے ایک پچیس ڈیمارڈ کتنے میں ہو جائیں گے فائنل ایک دس ایک دس فائنل ڈیمارڈ جی